اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں آج آپ کو فور ایرز بیبی کا فروگ ہینکی فروگ جیسے رومال کٹ بھی کہتے ہیں کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں جس کے لئے ہم نے ون میٹر نیٹ فیبریک اور ڈیڑھ میٹر ون این ہاف میٹر اٹل فیبریک لیا ہے کیونکہ اٹل فیبریک تھوڑا سا ایرز میں چھوٹا ہوتا ہے اس لئے ہم نے تھوڑا زیادہ لیا اور باڈی کو بھی ہم نے گونسلائی میں بنانا ہے اس کے لئے ٹرک بہت ایزی ہے ہم نے باڈی کی لیندھ لینی ہے نائن انچ تیار یہ دیکھیں یہ ٹین انچ ہے لیکن ہم نے نائن انچ رکھنی ہے کیونکہ اس لائی کا مارجن اسی میں ہے ون انچ کا بیک پہ باڈی پہ ہم نے مارجن رکھا ہے اس لئے ٹوکن رکھنے کے لئے اور یہ ون میٹر جو ہم نے نیٹ لی ہے اس کی ٹرک ایزی بتا دیتی ہوں ہم نے یہ دیکھیں کٹل کو بھی اور اس کو بھی فور فولڈ کر کر رومال کٹ کی طرح ہیں جیسے ہم ریلا کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو تیار رکھنا ہے اور رومال یہ ہم نے دو بنانے ہیں یہ ہم نے دو رومالی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو تکھا دیکھتی ہوں بلکل ایکول پر طرف سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فور فولڈ کرنا ہے دونوں کو ہی الگ الگ اور اس کے بعد اوپر سے جیسے ہم ریلے کی کٹنگ کرتے ہیں الکی سی ٹو انچ کورنر وہ کٹ کریں گے دیکھیں دونوں ہی رومالوں ہم نے الگ الگ کر یہ آپ کے سامنے یہاں سے ٹو انچ ہم صرف کٹ کریں گے جو اصل لینڈ ہوتی ہے بی بی کے فروڈ کی وہ یہاں سے یہاں تک کی یہ والی یہ کٹ ہو جائے گے یہاں سے یہاں تک کی فلیر کی لینڈ شمار ہوتی ہے نہ کہ یہ سائیڈ والی آپ یہی چیز یاد رکھیں اکثر ہمارے سبسکرائبر پوچھ رہے ہیں رومال کی لینڈ کیسے لیں یہ دیکھیں یہ ایزی ٹریٹ ہے اب اس کے لئے ہم نے ڈبل لیا ہے رومال اور ایک ایک سائیڈ سے صرف ایک سائیڈ سے ایک ادھر سے اور ایک نیچے والے رومال سے کٹ کریں گے اور آپس میں ان کو اٹیچ کر لیں گے سلائی کی مدد سے پھر یہ ایک فور کی بجائے ایٹ کورنر ہو جائیں گے ایک ہی فلیر کے اور فلیر بھی بہت زیادہ بہت پیارے سے تیار ہوں گے اب ہم نے ایک ایک سائیڈ سے رومال کو کٹ کرنا ہے اوپر سے ٹو اینچ کٹ کرنے کے بعد جو اٹھل فیبریک ہے اس کو ہم نے ٹو اینچ نہیں تھوڑا زیادہ کرنا ہے کیونکہ اس میں سے ہم نے دو رومال جب کٹ کریں گے وہ ایکسٹر ہو جائے گے اس کو ہم نے فور انچ کرنا ہے اور ادھر سے کورنر نہیں کٹ کریں گے صرف میں نے نشان کے طور پر آپ کو ٹریک بتائیے آپ چاہیں تو اندر کے انر آپ راؤں بھی لگا سکتے ہیں سٹیٹ بھی اور امریلہ کٹ بھی اب یہ اس طرح سے اور 5 انچ کا شولڈر 5 انچ کا آرم ہول 7 انچ کی ہم نے ویڈھ رکھنی ہے چیسٹ کے پاس سے 6 انچ ہم نے نیچے بیسٹ رکھنی ہے 2 انچ کی نیٹ لائن دونوں سائیڈ سے اور 3 انچ کی فرنٹ کی ٹی اب بہت ایزی ٹریک ہے اور جو ہم نے فلیئر آپ کو بتائی تھی کہ 2 انچ کی ہم نے سٹیپس کٹن کرنی ہے تمام راؤنڈ میں جو ہم نے یہ سکوئر پیس میں لگانی ہے تیار کی ہے اس طرح سے اور ہم نے رومال پر پیکو نہیں کرمائیں گے تو ہم یہ لگائیں گے بہت ایزی اور بہت خوبصورت فروگ جلد کٹنگ ہونے والا اور جلد تیار ہونے والا فروگ اب اس کی کٹنگ دیکھیں گوھر سے بھی سکتنگ دیکھیں گے تو ہم نے خوبصورت فرنٹ کی جلدنی ہے تو ہم نے خوبصورتی بھی سکتنگ دیکھیں گے تو ہم نے کٹنگ دیکھیں گے اور جلد ہم نے چیز بے موسیقی 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 کہ یہ ویسی خوبصورتی بھر جائے اور ہنکی فروک ایٹھ کارنر یعنی کہ ایٹھ ٹرائنگل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہنکی فروک ہے امید آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس پر ضرور بتائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بتائے گا آپ کو اس کی کٹنگ سٹیچنگ کیسے سمجھ آئی کہ نہیں ہم نے ہر طرح سے آپ کو اس کا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا تھا کہ یہ اس طرح سے کٹ ہوگا اوکے جے لحفظ